اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی شایر مران کے ویلوگز تو آئی خوب آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو کیسا چل رہا ہے آج کا دن آج کا دن ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کی قدر سے صبح بہت تھنڈا تھا موسم اور ابھی تک بھی جو ہے موسم تھنڈا ہی ہے تو بس جی میں اس ٹائم جو ہے وہ چائے بنا رہی تھی امی پپا کے لیے اور دل کر رہا تھا خود بھی پیوں تو پھر جی میں نے بنا لی ہے چائے پہلے تو بہت زیادہ وائٹ کر رہا تھا اتنا کلر کس کو اچھا لگتا ہے مجھے نا بس یہی کلر اچھا لگتا ہے چائے کا میری جو نند ہے باجی یعنی کہ وہ اتنی تیز پتی والی چائے پیتی ہے اور مجھے اتنا ہوتا ہے نا منکاللہ بلکل جل جانا ہے اس پتی سے پی پی کے چائے اس طرح کالی چائے جو پیتے ہیں تو بس جی یہاں پہ جی میں نے تیار کر دی ہے چائے اور کبھی کبھی ایسے بڑا دل کرتا ہے کہ اس طرح سجا کے ٹری اور لے کے جائے جائے اور آرام سے چائے پی لی جائے تو بٹ میں نے ابھی تو سنگھ کا کچھ کام کرنا تھا کچن کے تو پھر میں نے کہا چلیں پہلے امی پپا کو چائے شائے بنا کے دے دی جائے تو پھر کچن کا کام کرتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے بہت شکریہ ہوگا آپ کا اگر مجھے سبسکرائب کریں گے یعنی میرے چینل کو تو بس جی تھوڑے تھوڑے سے برتن تھے وہ واش کرنے والے تھے دپہر کے بھی تھے اور کچھ جو تھے وہ بس چمچیں جو تھی وہ اسمان نے نکال کے رکھی ہوئی تھی کیونکہ اس کے پونچ پہ ہے چمچوں والا تو پھر یہ ہے کہ ہر نکال کے تو وہ کھیلنے لگ جاتا ہے تو پھر میں کہا چلیں دو دا لیتے ہیں جو گیری نہیں تھی تو بس دونے کے بعد میں نے کہا سنگ کی جو ہے نا وہ آج کی جائے سفائی بہت زیادہ کیونکہ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بس برتن دھو لیتے ہیں اور بس سنگ کو تھوڑا تھوڑا سا سامن لگا کے ساف کر دیا اور جی بس فارق ہو گئے کیونکہ سنگ کے ایک ایسی جگہ ہے جو ہر ٹائم ساف ہونی چاہیے بٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہر ٹائم جو ہے یہاں پہ برتن واش ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی کلیننگ نہیں ہو پاتی جیسی کہ ایک اچھی سنگ کے یعنی کہ کچن میں گھسو اور سنگ بھی ایسے ساف سترہ دیکھو تو پھر بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پر جو ہے میں یہی بتا رہی تھی کہ یہ پانی کے جو ہوتے ہیں نا وہ سٹینز لگ جاتے ہیں اور یہ جو سنگ کا جو یہ گولڈ ٹاب ہے اس کے کورنرز میں جو بلیک بلیک ہے یہ بلیک کائی نہیں ہے یہ جو سنگ کی جو فٹنگ ہوتی ہے جو اس پہ گلو لگائی جاتی ہے وہ والی ہے تو بس یہاں پہ میں نے نا ڈرائی کر دیا تھا سنگ اور جو ہارپک ہوتا ہے ہارپک سے میں نے سارے کناہ کورنرز میں اور سارے سنگ کے جو ٹب ہے اس پہ بھی اچھے طریقے سے میں نے ہارپک لگا گیا تھا اور جو یہ میرا ہومیٹ کلینر ہے آپ نے میری ویڈیوز میں بہت بات دیکھا ہوگا میں اس کلینر کو بہت ہی اچھا ہے ہمارے جو سلور کی چیزیں ہوتی ہیں ٹاب ہو گئے ان کو دھونے میں بہت مدد کرتا ہے بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں وہ بہت اچھی رہتی ہیں ویڈیوز کو دیکھتے رہیے تو اور بھی ٹیپس بتاتی رہوں گی اپنے میں اس چینل کے چروح تو یہی بتا رہی تھی جو یہ کالا تیل ہے یہ ہر چیز ملٹی پرپس ہے ہر چیز میں آپ نوز کر سکتے ہیں تو پھر میں نے اسی طرح نلکے پہ بھی یوز کر لیا اور اب میں نے سنگ پہ بھی اچھے طریقے سے اس کو یوز کر دیا ہے سچیل وہ لیلی تھی پھر میں نے اس کو اچھے تکی سے سکرپ کیا ہے اور اتنا کلین ہو جائے گا نا ہمارا یہ سنگ کے ایریا اور جو جتنا چھوٹا چھوٹا سا چھوٹا چھوٹا سا جو رہ جاتا ہے نا بلیک بلیک ہونے لگ جاتا ہے ہمارے یہ کورنرز کی اور یہ ٹائز جو ہوتی ہیں تو اس کو ہارپک کے مدد سے یوز کیا جائے تو بہت اچھی ساف ہو جاتی ہیں تو روز ساف کرو تو ساف ہوتا ہے لیکن کچھ کی ہوتا ہے نا کہ جساں ڈیلی ہم اس طرح کی کلیننگ نہیں کر پاتے تو پھر ہمیں ویکلی جو تلیور کلیننگ کرنی پڑتی ہے تو بس جی میں نے کلین کر دیا ہے اینڈ پہ میں آپ کو دکھاؤں گی کیا اس کی کنڈیشن تھی پہلے میں نے کہا چھوٹا چھوٹا یہ بنا لیتی ہوں ایک اورگنائزر جو کہ میری جو سٹین بول کی اور جو سپنچ ہوتا ہے اس کے لیے میں نے بنانا تھا تو میں نے ایک بوتل لے لی اور بوتل کی جی میں نے کٹنگ کر دی ہے کچھ اس طریقے سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو اور بس اس کو اتنا میں نے سائز رکھا ہے کہ جو ٹیپ کے بلکل سائز کے برابر کا ہو تو بس جی میں نے یہ کٹنگ ہو گئی ہے صرف ایک کینچی کی مدد سے ہی کی ہے کوئی اس میں چھوٹی گرم نہیں کی یا کچھ اس طرح پہلے میں چھوٹی کو گرم کر رہی تھی وہ بہت نمبر پروسیجر تھا تو پھر میں نے کہا جلدی جلدی سے جو ہے نا وہ کینچی سے ہی یہ کٹنگ کر دی جائے اس طرح کی بوتلیں جو ہوتی ہیں وہ ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہیں اور پھر اسی سے ہم ایک اچھا سا اورگنائزر بنا دیتے ہیں تو جی یہ میری کٹنگ ہو گئی ہے اور بہت کیفل ہی ہوکے کٹنگ کیجئے گا اور ایسے کورنرز نہیں رکھئے گا کہ جو آپ کو چھوٹیں تو میں نے سارے اور یہ جو کورنرز تھے پھر میں نے ان کو تھوڑا سا یو شیپ دے دی ہے تاکہ جو اس کے کورنرز ہیں وہ کبھی ہاتھ پہ نہ لگے جب ہم سپنج رکھیں یا سٹیل بول کی رکھیں گے تو ہمارے ہاتھوں پہ نہ لگے کوئی بھی ایڈیا میں نے نہیں چھوڑا کہ جہاں پہ کورنرز لگنے والے ہوں اور اسی اورگنائزر کے نیچے جو ہیں وہ میں نے سراخ کر دی تھے اور اب اس کو میں نے نلکے کے ساتھ ہینڈ کر دینا ہے تاکہ میں اس میں اپنے سپنج اور سٹیل بول ڈال سکو کیونکہ یہ الگ ڈالے سے یہ ہوتا ہے کہ سابون کے اندر اگر ہم جب ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ سابون جو ہے وہ اس پنج کے ساتھ لگ جاتا ہے اور بہت سائیہ ہوتا ہے تو بس یہ میں نے میرے سنگ کے ایڈیا میں بس یہ ہی ہوتا ہے سمٹائنٹی ہوتا ہے کہ جو کالا تیل جو میں نے لیکپٹ بنایا ہوتا وہ بھی ہوتا ہے لیکن میں نے اپنے سنگ پہ یہ ہی رکھا ہوتا ہے بس یہ ہے جی میرے سنگ کی فائنل لک اور بلکل نیٹ اینڈ کلین ساف ستراؤ گیا ہے اس سنگ کے نیچے جو ہے وہ میں نے اپنے کلینر رکھے میں اور ایک دیکھچہ رکھا وہ جس پر میں اکثر بوٹر جو ہے وہ بوائل کر لیتی ہوں کوئی جو بوائلنگ کام کرنا ہوتا ہے وہ میں رکھتی ہوں اور میرے سنگ کے نیچے والے ایریا میں ٹائلز نہیں لگی میں پڑھ لیا کہ میرا کلین رہتا ہے یہ بھی ایریا ایک اور ٹپ دیتی چلوں کہ جب ہم یہ سنگ میں برطن شرطن دوتے ہیں کوئی چکنائی والے اس طرح کے تو ہمیشہ جو گرم پانی ہوتا ہے وہ آپ لاسٹ میں ڈال دینا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سنگ کے اندر کی جو واقعی چکنائی جو ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتے ہیں تو یہ ٹپ ضرور یوز کیجئے گا اور جی سافت اترا ہو گیا ہے ہمارا سنگ کے ایریا یہ ہے جی صرف تھوڑی دیر کے لیے ابھی جی میں نے کھانا پکانا ہے اور پھر یہ بیسے گا ویسا ہی ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ